بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز اور میں ہوں قدس نور شامل کریں گے نیوز ہر لائنز عمران خان کی برائراز تقاریب پر پابندی پان استمبر تک موطل اسلامباد ہائی کورڈ نے بیمرا اور اٹانی جنرل سے جواب طلب کر لیا چیف جسٹس اتر منولا نے ریباکس دیے بادیو نظر میں عمران خان کی تقریب پر پابندی لگا کر اختیارات سے تجاوز دیا گیا کچھ قابل اتراز ہے تو توہین عدالت کی کروائی ہے عمران خان آئی سیلاو متاثرین کے لیے ٹیلی فون کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا خیبر پختونخواہ کے سیلاو متاثرہ علاقوں کا دورہ وزیراعظم شہباز شریف نے محمد ٹین سائٹ کا بھی دورہ کیا وزیراعظم نے متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں آفت آئی ہوئی ہے یہ سیاست کا نہیں دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامنے کا وقت ہے آرمی چیف جنرل کمبر جوید بائیو سے متحدہ عرب امارات کے حکام کا رافتہ آئی ایس پی آر کے مطابق یو اے ای نے سیلاو زدگان کی امداد میں فوری اضافے کا اعلان کر دیا یو اے ای امدادی سامان کے بیس تیارے بھیجے گا قبل ازیر یو اے ای نے پہلے سولہ ٹرک امدادی سامان کا وعدہ کیا تھا مریم نواز کا سیلاو سے متاثرہ علاقوں کا دورہ تونسہ میں متاثرین سے ملاقات کی مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے کہا سیلاو سے ملک میں کافی تباہی ہوئی لوگوں کے گھر معیشی چلے گئے یقین دلاتی ہوں متاثرین کی بہالی تک گھروں میں نہیں بیٹھیں گے ایسی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں جس میں لوگوں کا نقصان ہو اور پی ٹی آئی کے رانواز شوکر ترین کی مبینہ آر ڈیو لیگ سامنے آگئی مبینہ کاز پنجاب اور خیبر پکدو خان کے وزرائے خزانوں کو کی گئی مبینہ آر ڈیو لیگ میں شوکر ترین نے موسن لگاری کو کہا کہ آئی ایم ایف سے سات سو پچاس ارب روپے کی جو کمیٹمنٹ ہے آپ کہہ دیں سیلاو کی وجہ سے کمیٹمنٹ پوری نہیں کر پائیں گے پھر ہم اسے آئی ایم ایف کے نمائنوں کو ریلیز کر دیں گے ہر لائنس آپ نے جانے یہ عبر کرتے ہیں علاقائی خبروں کی جانے میں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں سبزیوں کی قیمت میں خوش شربہ اضافہ ہو گیا جس کے باعث اب سبزی بھی عوام کی قوت اخری سے باہر ہو گئی وفاقی دار اور حکومت اسلامباد کی مارکیٹوں میں بھی سبزیوں کی قیمتوں کو پل لگے جہاں ٹرماتر فی کلو تین سو ستر سے چار سو روپے آلو فی کلو اسی سے سو روپے اور پیاز فی کلو دو سو سے دو سو تیس روپے میں فروخت کی جا رہے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں اسلامباد سے رپورٹر نبیلا بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم آج ہم سبزیوں کے قیمتوں کے اضافے کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں کہ سبزیوں کے ریٹ اتنے ہائی فائی ہو گئے ہیں کہ عوام جو ہے بہت پریشان ہو گئی ہے کہ جو گوشت افورڈ نہیں کر سکتے تھے اب وہ سبزیوں بھی افورڈ نہیں کر سکتے سبزی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں سبزی ہیں ہی نہیں جو سبزی آتی ہیں وہاں جہاں سلاب وہاں جو سبزییں بچے جاتی ہیں تو وہ منٹی میں مہنگی آتی ہیں وہ در کندار لاتے ہیں پھر مہنگی آگے بھی تو مہنگی ہوتی ہے بہت پریشان ہو گئی ہے تو کوئی بھی آپ سبزی پوچھیں وہ ون فورٹی ون ففٹی پر کجی ٹو ہنڈرڈ پر کجی ہے جیسے ابھی میں نے اونین پوچھا تو ٹو تھرٹی اور دھڑی میں نے پوچھا تو کہتے ہیں فائیو کجی الیون ہنڈرڈ کا تو یہ سلاب سے میرے خیال سے سلاب کی وجہ سے ہے جو ایفیکٹیڈ ہیں لوگ تو بہت مشکل ہو رہی ہے لوگوں کے لیے تو انشاءاللہ گریجولی میرے خیال سے انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے سبزی کے ریٹ بڑھنے کی مہن وجہ یہ ہے کہ سلابوں کی وجہ سے کافی سبزوں کی بھاگ جو سے تباہ ہو گئے لگے ہوئے پھال لوگوں کے پانی کے نظر ہو گئے تو اسی وجہ سے سبزیوں کے ریٹوں سے اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو ایک اگر ایک دو چار مینے پانچ مینے ذرا مشکلیں ہوں گی پھر جب یہ پانی شانی زمین سے ختم ہو جائے گا تو پھر پھل دوبارہ فصلے دینے لگ جائیں گی اور پھر مہنگائی برقرار نہیں ہوگی بلکہ ختم ہو جائے گی لیکن ابھی جو انشاءاللہ یہ بارشوں کی وجہ سے سلابوں کی وجہ سے لوگوں کے کھڑی فصلے تباہ ہو گئی ہیں تو پھل سے لے کے چاول سے لے کے دالوں سے لے کے ایک تمام جتنی ضروریار کی چیزیں وہ بلکل پہنچ سے بلکل آئی نہیں ہے یہ اللہ نہ کرے کہ سالی کے خطرہ نہ پڑ جائے اس وجہ سے آپ بننا ہی پریشان یہ منڈیوں والے جن کو کیریج زیادہ پڑے گا ابھی یہ دیکھیں ٹوماتر اگر سلاب کی نظر ہو گیا تو پھر تو کیریج زیادہ پڑے گا تو زائرہ کسان تو بڑھائے گا آگے والے بھی بڑھائیں گے یہ اللہ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے اللہ پاک ہمارے اوپر رحم کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا کبھی بھی انسان کو حمد نہیں چھوڑنی چاہیے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا جتنے بھی سلاب زیادہ علاقے ہیں سبزیاں زیادہ دار انہی علاقوں سے آتی ہیں اب وہاں پہ دیکھیں آپ روڈ بلکل تباہ برباد ہو چکی ہیں روڈیں گاڑیاں آئیں گی نہیں تو سبزیاں وغیرہ مالویلہ کیسے آئے گا وہاں سے اس وجہ سے بھی مہنگی ہوتی ہیں ویسے بھی اوورال بھی جب تھوڑی سی بھی چیز ہارٹ ہوتی ہے تمہارٹر آپ دیکھ لیں کہ جب قربانی کی اید نزدیک آتی ہے تو تمہارٹر پچاس روڈے سے جمپ کرتا اور سیدھا تین سو روڈے کلو پہ پہنچ جاتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ تھوڑی سی ڈیمانٹ بڑھتی ہے اور چیز مہنگی کار دیتے ہیں زیادہ تر آرٹی بھی جو ہوتے ہیں مڈیوں کے وہ بھی ان کے قداموں میں بھی چیزیں تین لگی ہوتی ہیں کہ جو مہنامی نہ بھی بھکتی رہنے ختم نہیں ہوتی مگر انہوں نے عوام کو دے پریشان کرنا ہوتا ہے آپ سبزی ساگے بغیر چٹنی کے ساتھ کھا لیتے ہیں مگر بیل اتنے آئے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے تیرہ چودہ تیرہ ساڑی تیرہ زار کیا کریں جی ناظرین تو آپ نے سنا کہ عوام بہت پریشان ہے سبزیوں کے حوالے سے بھی اور ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اس حوالے سے عوام کا کناہ ہے کہ سلاب کی وجہ سے بھی مہنگائی ہوئی ہے اور حکومت بھی نااہل ہے اس وجہ سے بھی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اب جو ہے یہ عوام پریشان ہو گئی ہے کہ ہم جو گوشت افورٹ نہیں کر سکتے تھے وہ ہم سبزیاں بھی اب افورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کپرو میں دس دن قبل باثر لوگوں کے کہنے پر گرفتار کی جانے والے نوجوان مورد بزدار کو سانگڑ اور کپرو پولیس نے موبینہ پولیس مقابلہ دکھا کر شہید کر دیا ورسا نے میر پر خاص کپرو روڑ پر لا شرق کر دھرنہ دے دیا ورسا کا کہنا ہے کہ جب تک مزمان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تب تک دھرنہ جاری رہے گا متاثرین کا مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں انہی کی زبانی باجان یہاں پہ دو دن سے اتجازی جاری ہے دھرنہ جاری ہے یہاں کپرو مین شارہ پہ مین مرپرو خاص روڑ پہ ہمارا مطالبہ یہ آئے تو پولیس نے دس دن پہلے مورد علی بزدار کو اوپرے گھر کے سا گاؤں والے روڑ پہ گرپتار کر کے مختلف تھانوں بھی رکھ کے اس کو تشدد کرے بعد میں اس کو سانگڑ کے قریب چوٹیاری گاؤں کے قریب اس کو پولیس مقاولہ دکھار کے جالی مقاولہ دکھار کے اس کو ہاپ پھرائی کر دیا تھا اس کے بعد آج یہ انہوں نے کل علاش دیا ان لوگوں کا اس کے بعد جو نے آواز جب ان پہ دیں ان کے بعد آج جو ہے آج ہی ہم لوگوں نے رات پسپاڑی یالے کریاد تھا دھڑنا ختم کروایا لیکن کے وارسوں سے بات ہوئی لواکین سے بات ہوئی ان لوگوں نے دھڑنا ختم کر کے گھر گئے ایفیار کے لئے تھے تھانا پہنچے تو تھانا بھی کوئی پولیس نہیں تھی کوئی وہاں افسر نہیں تھا پولیس نے جو تھے انہوں نے ایفیار کارڈنے سے انکار کر دیا آج یہ سات گھنٹوں سے یہاں جاری ہے صبح سے یہ جو آپ کے سامنے ہمارے شہید کا لاش پڑھا ہوا ہے ہم لوگ سارے مختلف پارٹی ساسی ساماجی لوگ سویر سیسائٹی کومپرس سنترکی پسند پارٹی ہم کھڑے ہوئے ہیں ہمارا مطالبہ اور لوائکین کا مطالبہ یہ ہے تو جب تک یہ شہید کے ایفیار داخل نہیں ہوگی پولیس کے خلاب یہاں کے باسر وڑیرے کے خلاب تب تک دھڑنا جاری رہے گا اور آگے لاعمل یہ ہے جب تک لوائکین ازیاج کریں گے دھنہ دیں گے جیسے بھی یہ کریں گے ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں سنترکی کومپرس جماعیت جماع ان کے ساتھ ساتھ ہیں ہم بھی سائے رہے ہیں مورت علی شہاد کے بیوڑی ہیں بوزدار برادری تنظیمی طرح ساماجی طرح اخلاقی طرح ہم دردی میں ایسی کر رہے ہوں ایسا احتاج مکہ میں مانوں کے سب ان کے خبر تاہیہ کھاں ڈیڑھ سال اگ میں علی ایدر رنجے جو 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 کو مدر تھی ہو ساگی ہوئی انہیں شکل میں تھے ہو پر ڈیڑھ سال تائیم پر سانیہ وند ستہ لی ہوا اج بھی سانیہ وند ستہ لن انہیں صورت میں آدیا ساں کے لاش ملی ہو آیا ساں کے اساں احتاج جکے پر اندر مانوں ہے وونٹر پر ہنندے جی آئی ہیں ہنسی ہنسی ان کے محسن کرے رکھنا آئے ہوں پر ہنندے دلن میں ہنسی محسن کون ہے ہوں اساں صرف اگری وونٹر دین واری اگری مشین آئی ہوں انہیں جی لائے مجھے چونڈ جو مقصد ہے یہ ہے کہ جیسی تائیں برادری بودھار برادری بیٹھی ہے ہنہ مڑا جو جیس تائیں حق نہ تھی تو تیسی تائیں اساں ہنند ساں گڑ رہی ہوں ویہاڈی کی نیچی نیچی ہسپتال میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے خلاف مقدمہ درج کرنے پار زلہ بھر کے ڈاکٹرز نے تجاز کرتے ہوئے آؤڈور سروسز بند کر دیں گزہیتہ دنوں شہر کے نیچی ہسپتال میں آپریشن کی دوران مریضہ اور دو جڑوان بچوں کی حلاقت پار پولیس نے مقدمہ درج کر کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو گرفتار کر لیا تھا جس پر زلہ بھر کے ڈاکٹرز نے آج گیر مہینہ مدد تک ہرٹال کا اعلان کر دیا ہے صدر پی ایم اے ڈاکٹر فیزان کمال نے عددران کے ہمرا پریس کانفرنس کر دو گا کہ جب تک ہمارے ڈاکٹرز کو باعزت رہائی نہیں ملتی اور ایف ای آر خارج نہیں ہوتی ہم اپنا اعتجاد جاری رکھیں گے ہمارے پاس آئی جی پجاب کی جانب سے دیا گیا لیٹر بھی موجود ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جب تک انکواری مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک ایف ای آر درج نہیں ہو سکتی پلیس ساؤن کریں ہمارا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے آگے پڑے آپ کو بتائیں کہ سجاول میں حالیہ بارشوں اور سلاب نے تبایی مچا دی کئی گاؤں پانی کے زریاب آ چکے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں جنم لے رہی ہیں اسی حوالے سے سجاول میں جنرل ہندو پنچیت اور یوت ہندو کمیونٹی کی جانب سے ایک روزہ مفت میڈیکل کیم کا انعقاد کیا گیا جس میں آنے والے مریضوں کا مفت معاینہ اور عدویات دی گئیں اس موقع پر جنرل ہندو پنچیت کے صدر مادوداس جیتو راکمال اور دیکھر نے کہا کہ سجاول میں حالیہ بارشیوں اور سلاب نے تباہی مچا دی جس کے وجہ سے گیسٹو ڈائریا ملیقیا سمیت دیگر امراض نمی جنم لیا لوگوں کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے اس لیے سجاول میں ایک روزہ کیم کا انعقاد کیا گیا جو مرلوار مختلف شہروں میں بھی کیم کا انعقاد کیا چاہے گا منجنہ آباز میں بھاول نگر روڑ مسافر بس میں نشہ آور چیزیں کھلا کر عوام کو لوٹنے والا گروہ مطارف ہو گیا منجنہ آباز سے حارون آباز جانے والی گاری میں سوار بزرگ منیر ایم آسا کے انسہ پورا کا رہائشی کو نشہ آور چیزیں کھلا کر نقدی موبائل لوٹ دیا گیا شہروں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا کہ مسافر بسوں میں ایسے گروہ کے خلاف ایکشن لے کر عوام کو تعافظ فرام کیا جائے مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں ایم ساجد شریف سے جی بلکل جی یہ بہاول نگر روڈ جو ہے یہ منچنہ آباز کا مین علاقہ ہے جہاں پر آج مسافر بس میں بھی ایک گروہ مطارف ہو گیا جن کی جانب سے آنے والے اور جانے والے تمام جو لوگ ہیں ان کو نشہ آور چیزیں بھی کھلائی جاتی ہیں یہ گروہ جو ہے یہ متدد جو علاقوں میں مطارف ہوا تھا لیکن اب منچنہ آباز کے اس روڈوں پر بھی مطارف ہو چکے ہیں یہ محمد منیر نامی شخص جو ہیں اس وقت ٹی ایچ کی ہسپتال میں زیرے علاج ہیں ان کے ورسل سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ان کو نشہ آور جو آہ ادوائیات ہیں وہ کھلائی گئی ہیں ان کو کچھ چیزیں کھلائی گئی ہیں اس وقت جو ہے انہیں ایمرجنسی ٹی ایچ کو ہسپتال میں لائے گیا ہے ان کا علاج بھی کروایا جا رہا ہے اور ان کے یہاں پر جو خاندان ہے ان کے جو اہل خانے ہیں وہ بھی اس جگہ پر مجود ہے اور ان کی جانب سے کہنا ہے کہ یہ افسوسناک جو واقعہ یہ منچناباد سے جانے والی حرون آباد میں جو گاڑی جاتی ہے اس میں یہ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں کسی نے ان کو کوئی چیز کھلا دیا ہے جس میں ان کا موبائل فون نقدی جو تھی وہ ان کے نکال دیا گیا ہے ان کی جو سمیں ہے وہ ان کی جھر میں ڈال دی گی تھی اور ان کا موبائل فون اور نقدی جو ہے وہ لے کر رفو چکر ہو گئے ہیں ابھی جو ان کے اہل خانہ سے مری بات ہوئی ہے تو تفصیلات انہوں نے بتائی ہے کہ اس وقت جو ہے اس مسافر جو ہے منیر ان کو ڈرائیور حضرات جو ہیں گاڑی جو ڈرائیور کر رہے تھے ان کی جانب سے ان کو حرون آباد سے واپس لائے گیا جب وہاں پر تمام جو مسافر تھے وہ اتر گئے تھے جبکہ یہ نہیں اترے تو اس کے بعد انہوں نے چیک کیا تو انہیں نشاور چیز کھلائی گئی تھی جہاں سے ان کو واپس منچنا بار ٹی ایچ کو ہسپتال ہی لائے گیا ہے اور اس وقت ان کے اہل خانہ بھی یہاں پر مجود ہے میں آلہ حکم سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایسے گروہ کو مطارف ہونے سے پہلے ان پر کریک ڈاؤن کیا جائے اور مسافر بسوں میں اس طرح کے جو واقعات ہیں اس پر یہاں پر قابو پایا جائے جی سائیوار میں وزیراعلا پنجاب چودری پرمیزلائی کے پلیٹیکل اسسٹن ملک حقنواز سنگلہ کی پریس کلب آمان صدر رانہ جوید کی خصوصی دعوت پر مہمان کا استقبال کیا گیا جنہ سیکٹری مارعباد سینئر نائم صدر میاں وسیم ریاض اور دیگر پریس کلب ومیمران نے مہمان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اس موقع بار ملک حقنواز سنگلہ نے میڈیا سے گفتگو کر دکا کہ میڈیا ریاست کا چوتہ صدون ہے اور معاشرے کی عمق اور کان ہے میڈیا ہمیشہ سے اپنا مصبت کردار ادا کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی جاری رکھی ہوئی ہے اب اپنے قائد چودری پرویزلائی اور سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف شانہ بشانہ کھڑے ہیں انہوں نے کہا کس وقت پاکستان کو قدرتی آفات نے گرہ ہوا ہے سلابی حلاقوں میں سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہئے موخیر حضرات کو بھی پہلے کی طرح پھر ایک دفعہ رول ادا کرنا ہوگا آخر میں انہوں نے رانہ جوے نصار کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان میڈیکل ایسوسیشن راجن پور نے تحصیر و جان اور فاضر پور اور اس کے مدفعات کے سلاب زدگان کے لیے دو سو خاندان میں ایک ہفتے کا راشن سترہ سو افراد کا کھانا اور پانی تقسیم کیا ڈاکٹر جلیل الرحمن صدر پی ایم اے ڈاکٹر خدا بکش کی کوشش سے پی ایم اے ملزان کے صدر پروفیسر ڈاکٹر مسود حراج اور ان کی ٹیم کی جانب سے دو سو خاندان کے لیے ایک ہفتے کا راشن ہزار افراد کے لیے کھانا بسکٹ اور کپڑے تقسیم کیے گئے راجن فورس علاوہ کی لپیٹ میں ہے بڑ چڑھ کر اس کارے خیر میں حصہ ڈالیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی امداد کی جا سکے آگے پڑے آپ کو بتائیں کہ ایمکو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فروغ ستار نے ہنگورجہ کے قریب اس سمیح میں برسات متاثرین کی ایک ایم کا دورت کرتے ہو کہ سندھ میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی دکھ کے اس گڑی میں سندھ حکومت ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی حکومت کی گمشدگی کا اعلان شائع کروانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ کی حال اتظار انتہائی نازک ہے بارش کے متاثرین کا کوئی پرسان حال نہیں کراچی حیدرباد سکر کے بڑے تاجران اور سرمایہ دار طبقے کے علاوہ جیل ڈی سی سلاوی ٹرس سے اپیر ہے کہ سندھ کے بارش متاثرین گریب لوگوں کی مالی مدد کی جائے اور اشیاء آخر نوش کا بھی انتظام کیا جائے انہوں نے مزید کیا کہا آئیے جانتے ہیں پناہ دی ان کو رکھا شیلٹر دیا اور انہیں کھانا بھی دے رہے ہیں اور ان کی منیادی ضرورتوں کوئی پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف اپنی مدد آپ کے در ان کی کوئی بقاعدہ تنظیم بھی نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ کراچی حیدرباد سکر اور ملک جن علاقوں میں مخیر حضرات ہیں جو فلائی تنظیمیں ہیں جو سماجی فلائی کارکنان ہیں رضاکاروں سے کہوں گا کہ آئیں یہ جو سمیگ گاؤں ہیں اور یہ جو تحصیل سب سبو دیرو کے خانمہ برباد لوگوں کو آ کر دیکھیں اور انہیں دوبارہ ان کے گھروں میں آباد کرنا ہے صرف روزانہ کھانا دے دیں ان کی بنیادی ضرورت پورا کر دیں اس سے کام نہیں سلے گا ہمیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے انہیں مستقل آباد کرنا ہے یہ مذہوری کرتے ہیں رہنے کے لئے جگہ مذہوری دوبارہ کام پر جائیں انہیں کوئی چھوٹے خرزیں دیے جائیں حکومت کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے پی ٹی آئی کی جو پی ٹی ایم ایم کی اور پی ٹی ایم کی جو مرکزی حکومت ان کی ذمہ داری ہے صوبے کی پی پی پلز پارٹی کی حکومت ان کی ذمہ داری ہے سیاسی جماعتوں ان کے عقابلین کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے ہمیں ان کی در دیکھنا چاہیے انہیں مستقل ان کے گھروں میں آباد کرنے کے لئے ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اے ون ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر